ہیلو دوستو ویلکم آپ کا ہماری یوٹیوب چینل میں دوستو آج کی اس ویڈیو ہم بات کرنے والا ہے وائٹا ٹینک فٹنگ کس طریقے سے کیا جاتا ہے تو دوستو یہاں پر دو ہم نے وائٹا ٹینک لے لیا اور یہاں پر اپولو کمپنی کے وائٹا ٹینک ہے اور یہاں سے دیکھئے ہمیں یہ آپس میں جوائن کرنا ہے تو اس کی جو گیپنگ ہم نے دوری رکھی ہے یہاں سے دکھاتا ہوں آپ کو ٹینکی جو ہم نے یہ دوری رکھی ہے یہ ہم نے بارہ انچی کی دور رکھی ہے تا کی ہمارا جو یونین ہے ٹینک نپل اچھے سیلک سکے تو دوستو اس کے اندر فل جان کری دینے والا ہوں جو لوگ چینل پر نئے ہو وہ چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں زیادہ اچھا ویڈیو کو شیئر کریں اور ایک پیارا اچھا کومنٹ جرور کرنا کیسی لگی ویڈیو تو یہاں سے چلیئے ویڈیو آپ کو سمجھاتا ہوں میں کس طریقے سے ہمیں کنیکشن کرنا ہے تو چلیئے ابھی اس میں ہال مارنے والے ہیں ہال مار کے آپ کو دکھائیں گے تو دوستو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی تو میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سوٹ میں دکھاتا رہوں گا یہ دیکھئے اپیل اپولو کا ہمارا ٹینک ہے اپولو ایکو تو یہاں سے بہت ساندر اچھا ٹینک دیکھ رہا ہے اور یہ دیکھئے پانچ ہیئر وارنٹی دے رہا ہے یہاں سے آپ کو سب کچھ اس میں دیکھنے کو مل جائے گا ٹینک اندر اور یہاں سے دکھاتا ہوں آپ کو سب سے مینچیز ٹال فری نمبر دے دیا گیا اس پر کوئی بھی اگر اس طرح کے س سکتے ہیں اندر سے بہت اچھا ہے اور یہاں سے دیکھئے تھری لیئر ہے یہ دوستو تین لیئر کے اندر یہ ہمیں ٹینک مل گیا ہے اور یہ مارکیٹ میں مطلب زیادہ ہے زیادہ چل رہا ہے اس ٹائم تو یہاں سے اپولو کمپنی کے ہم نے دو ٹینک کی اس طریقے سے ہم نے رکھنے ہیں اب بھی ہمیں اس کے اندر کیا کرنا ہے اب بھی ہول مارنے ہیں تو یہاں سے دکھاتا ہوں میں آپ کو کہ ہم نے دوری کتنی رکھی ہے اور اسی میں بھی سیم پروسیس یہی رہے گا دونوں ایکی کوالیٹی ہیں ہزار ہزار لیٹر کے دو ٹینک مطلب ویٹر ٹینک ہیں ہمارے اور اس لائن سے ابھی ہم ان کو جوڑنے والے ہیں یہ دیکھیں جوڑنے کے بعد میں ابھی ہم دکھائیں گے آپ کو کس طریقے سے کرنا ہے چار چار سپلائی ہماری آ رہی ہیں یہ ہمارا یہ دیکھیں اس طریقے سے ہماری چار سپلائی آئی ہیں اور یہ ہمارا چوتھی منجل پر دوستو ہمارے یہ ٹینک رکھے جا رہے ہیں ملک کافی اچھا پریسر ہمارے رہنے والا نیچے اور یہاں پر ابھی ہم ہول لگائ دیکھیں گے تو ہول لگائیں گے دیکھو دوستو ہم اس والے بیٹ سے پچیس امیم کا بیٹ ہے یہ ہم نہمبر میں اس کو لگایا ہے انڈریلہ مالی تھی نہیں تو ہم نہمبر سے اس میں ہول کرنے والے ہیں تو اس طریقے سے یہ والا جو بیٹ ہے ہمیں پچیس امیم کا لگا لینا تاکہ ہمارا جو ٹکڑے ملک ٹینک نپل لگانے والے وہ ہم ایک انچی لگانے والے اور جو آپس میں جوائن کریں گے وہ سوائنچ ملک باتیس امیم کا بیٹ سے چھے دوں گے بیج والے دوستو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گے اگر سمجھانے کے لیے تو بہت حساب سے آپ کو سمجھا دیا جائے گا جو میں کامے چلی ہول کرتے ہیں دوستو اس طریقے سے ہمیں ہمبر سے دیکھیں دو ہول ریڈی کر رکھیں ہم نے اور یہ والا ہول جائے تیسرا ہم کر کے دیکھا رہے ہیں اس طریقے سے ہمیں ہول کر لینا ہے دوستو یہ دیکھیں اس سے ہول کریں گے ہم تو کافی اچھا فنیسنگ دیتا ہے اور کوئی دکھت بھی نہیں ہوتی کہ گرم کرو ٹکڑے کو یا کچھ کرو اس طریقے سے ہمیں مسین سے ہول کر لینا ہے دیکھیں کتنا شاندار ہول ہوا ہے ابھی ہمیں ٹینگ نپل اس کے اندر ٹائٹ کرنا ہے دوستو اس طریقے سے یہ دیکھیں فنیسنگ کے ساتھ ہول ہو جاتا ہے کوئی دکھت نہیں ہوتی آگ جلانے کا کوئی فارمولا نہیں ہے یہاں سے دیکھیں دوستو تین چھے ہم نے اس والے ٹائنگ میں کر دیا ہے اور باقی ابھی یہ جو لائند ہیں ابھی ہم جوائن کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتے ہیں دوستو اسی طریقے سے ہم دکھاتے رہیں گے ویڈیو میں بنے رہی ہے دو ہول ہم بھی اس میں کرنے والے ہیں 32 مم کے تو دوستو جوڑنے کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا توڑی ویڈیو کو سکیپ کرتا ہوں یہاں سے تو دوستو آگے ہم یہاں سے ٹینک جھولنے کے بعد اس کو آگے سے ابھی ہم دکھائیں گے اس طریقے سے ہم نے دیکھی اتنا کام کر دیا ہے کیونکہ ویڈیو کافی بڑی ہو رہی تھی تو ہم نے اس لئے یہاں سے اس کو روکنے کے بعد اور اس طریقے سے ہم یہاں پر دیکھئے ہاب سیٹ میں اور یہ ایک ایلوو لگا دیا ہے ایلوو لگانے کے بعد میں ابھی ہم ٹکڑے کو جو ہمارا ہول کی سینٹر میں ہے اس طرف ابھی ہم لائن کو لے کے جائیں گے تو دوستو اسی طریقے سے ہمیں سی پی بی سی پائپ فٹنگ کرنی ہے ٹینکی اور ابھی ہم جو اس میں وال لگانے والے ہیں دیکھئے سلوچن کو پہلے اچھے سے دونوں تر سائٹ میں لگانا ہے ایلوو کے اندر اور کلوز بینڈ کے اندر پائپ کے اندر اور اس طریقے سے ہمیں ناپنے کے بعد میں ٹکڑے کو لگانا ہے دیکھ لینا کہیں ٹکڑا تو نہیں ہو رہا تو دوستو اس طریقے سے ہماری چاروں لائن دے جھنڈنے والی ہیں ایک ہماری تین آٹلیٹ ہیں اور ایک انڈلیٹ ہیں تو دوستو یہ ہم چوتھی منجل پہ بہت کافی ہچائی پہ ہم ٹینک کو رکھ رہے ہیں اور یہ ہمارا آگیا ایک انچی کا گولیوال بول سکتے ہو گولیوال بول سکتے ہو کچھ بھی بول سکتے ہو ہینڈ وال بول زیادہ بولتے ہیں آپ پر گاؤں کے اندر لوگ تو دوستو یہ دیکھئے یہ اس کا ڈبا ہے اور یہ گولیوال ہے ابھی ہم اس کو لگا کر دکھائیں گے یہاں سے دوستو ابھی ہم اس کے ٹکڑے میں یہ والے لگانے والے ہیں اور اس کے اندر ابھی ہم سولوینٹ لگا لیں گے سلوچن بہت اچھے سے لگانا ہے ہر پوائنٹ پہ تاکہ ہمیں کوئی دکت نہ سکیں تو دوستو وارٹر ٹینک مطلب ڈبل ٹینک جو جو جوڑنا ہے ہمیں کس طریقے سے جوڑنا ہے تو جوڑ آئی کی میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک ٹینک کے اندر ہمیں سارا ملو ٹین پائپ ایک ٹینک کے اندر ہم دے دیں گے اور جو آپس میں کنیکٹ کریں گے وہ بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا کس سائز سے ہمیں کنیکٹ کرنا ہے ہمیں وہ بیچ میں جو سینٹر سے کنیکٹ کرنا ہے دوستو تو وہ سبہ انچی کرنا ہے مطلب 32 ام سے تاکہ ہمارا پانی کا فلو اچھا رہے اور اس طریقے سے ہمیں یہ گولیوال لگا دینا ہے ابھی ہم نے نیچے والا ٹکڑے کو کچھا کیا ہے ابھی ہم اس سے انچی ٹیپ سے ہم اس کو ٹکڑے کو ناپ لیں گے ناپنے کے بعد ٹکڑے کو کاٹ کے اس کو بھی بلکل فکس کر دیں گے تو دوستو اس طریقے سے ہمیں ویٹر ٹینک فٹنگ کر لینا ہے بہت سارے پلمبر بھائی کیا کرتے ہیں انہیں نے ان کو دکت یہ ہی آتی کہ ہم کس طریقے سے کون سا پائپ کس جگہ لگا ہے تو ہم نے دیکھئے یہ پائپ کٹر سے پائپ کو ہمیں یہاں سے کاٹنا ہے پائپ کٹر سے آپ کاٹ ہوگے تو بہت فنیسنگ کے ساتھ کٹے گا دوستو پائپ کٹر کافی منداز کاٹ تھا بھائی کو بہت سارے پلمبر بھائی کا کیا کہنا رہتا ہے کہ بھائی ہم جب ٹینک رکھتے ہیں تو ہمیں دکت آتی ہے کون سا پائپ کہاں لگائیں تو دیکھئے ہم نے ایک ان چار پائپ کے اندر ہم نے ایک 32 سمیم کا مطلب سوہ انچی کا پائپ لے کر آئے ہیں جو ہمارا سوہ انچی کا پائپ ہے وہ سمر سیبل کا پائپ ہے اور یہ جو آوٹ لیڈ والے پائپ ڈالے ہیں میں نے ایک ہی انچی ڈالے ہیں تاکہ دوستو ایک انچی میں میرا کافی اچھا پریسر رہے گا یہاں سے ٹکڑے کو ناپنے کے بعد میں ابھی میں اس کو فکس کر دیتا ہوں تو دوستو ایک انچی میں میرا کافی اچھا پریسر رہے گا جو فرشٹ والی مطلب فرشٹ والا جو فلور ہے اس میں تو کافی بہتر رہے گا سیکنڈ میں بھی اچھا رہے گا تھرڈ میں بھی اچھا رہے گا تو اس طریقے سے ہمیں یہ ٹکڑے کو کٹنگ کرنے کے بعد میں اور اس کو لگانا ہے سولوینڈ تو دوستو سولوینڈ لگانے میں آپ کو کوئی دکت نہیں ہونی چاہیے تاکہ اچھے سے سولوینڈ کو لگانا اور ادھر دونوں سائٹ میں لگا کر ابھی میں اس کو ٹکڑے کو پس کرنے والا ہوں گولی والا کے اندر یہاں سے دیکھئے دوستو اس طریقے سے ہم نے پس کر دیا ہے ٹکڑے کو پس کرنے کے بعد میں ابھی میں اس کو دوسری سائٹ سے بھی لگا دوں گا چلیے دوستو یہاں سے بیڈیو کو تھوڑا کٹنگ کر کے میں آپ کو دکھاؤں گا کیونکہ بیڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے اگر حصہ سے دکھاؤں گا میں آپ کو تو اب میں بالکل فائنل پر دکھاتا ہوں آپ کو چلیے دوستو یہاں سے ہو گئی ہے ہماری فائنل فٹنگ تو دکھاتا ہوں آپ کو کونسا پائپ کس کام کا ہے یہاں سے دیکھیں چار پائپ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں چاروں میں مطلب تین پائپ میں ہمارے گولی والا لگا ہے اور ایک پائپ ہمارا سبائنچی کا مطلب وہ ٹینک میں گو جا رہا ہے دوستو سبائنچی کا پائپ ہے وہ ہمارا سمر سے بھی لگا ہے مطلب انلیٹ ہے آوٹلیٹ ہے اور انلیٹ والے میں جو ہم نے یہ ٹی لاغا کر دیکھیں یونین پہلے ہم نے دی ہے ٹینک کے اندر مطلب ٹینک نپل کے بعد یونین کو لگایا ہے تاکہ ہماری کوئی بھی دکھت آئی تو ہم اس کو کول کے ٹینک کو بھی ساپ کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے ہم نے تینوں ایرپائی بھی کھڑے کر دیا ہے مطلب ایک ہی ٹینک میں ہم نے جوڑ دیا تینوں سپلائی کو دوستو اس طریقے سے ہم نے ٹینک نپل لگا کر سبائنچی والے ٹکڑے میں اور اس کو ہم نے ڈال دیا اس کے اندر اور یہاں پر دیکھیں سبائنچی کا دو ٹینک نپل لگا کر بیچ میں یونین ڈال دیا کبھی ہمیں دھونے کی پرشانی پڑی تو ہم اس کو اچھے سے یہاں سے کھول کے دونوں ٹینک الگ بھی کر سکتے ہیں اور اس کا جو آور فلو ہے وہ ہم نے ایک انچی سے نکال دیا دوستو اس کی کیونکہ اس سے ایک انچی سے اس لیے نکال رہے ہیں اب بھی ہمیں اس کے اندر الارم لگانا ہے تو دوستو یہ ہو گئی ہماری فائنل فٹنگ دوستو ویڈیو کیسی لگی کومنٹ کر کے جرور بتانا اور یہ ہمارے دیکھیں کتنے خوبصورتی سے ہم نے اس کو جوائنٹ کیا ہے تو بھائی لوگوں اسی طریقے سے ہمیں جوانڈ کرنا ہے اور یہ دیکھیں ہماری بہت چھوٹی سی ایک بستی ہے اور اس کے اندر ہم نے کافی سارا اس کلونی کے اندر ہمیں کافی سارا پیار ملتا ہے تو اس طریقے سے ہمیں ڈول ٹینک ملک ٹینک کو کس طریقے سے جوانڈا میں نے سمجھایا ہے تو دوستو اس طریقے سے ہمیں لگا دینا ہے اور اپولو دیکھیں کتنا ساندھا ٹینک لگ رہا ہے اور اس طریقے سے ہمیں سپلائی کو جوڑ دینا گندی نہیں لگنے والی ہیں بہت اچھے سے بلکل ہر چیز ملک بہتر سے سمجھائیے میں آپ کو تو دوستو اس طریقے سے آپ اس میں جوانڈ ہوتے ہیں ٹینک آور فلو بھی ہم نے نکال دیا اور انلٹ آوٹلی دونوں کنیکشن میں نے آپ کو سمجھا دی ہیں چلیے دوستو ملتے ہیں